اب یہ جو گھوم کے اس کو دیکھتا ہے احمد تو جانتے ہو کیا دیکھتا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ جو اس کا دوست ہے اس کی آنکھیں غائب ہیں احمد وہ جو سر اس کے ساتھ اوپر آئے ہیں ان کے پیر تھڑپی ہیں اور ان کا وجود فورت پہ اس کے ساتھ موجود ہے بغیر کوئی بات سنے احمد اس نے وہ تلوار اس کے پیٹ میں بیوست کرنی اب بہار آنے کے بعد جیسی دیکھتی ہے لوبی میں سے تو سہن کے اندر وہ بچہ دوڑ رہا ہے احمد اس نے واشروم کا دروازہ کھولا تو یہ دیکھ رہی ہے کہ وہ بچہ شاور کے نیچے کھڑا ہو کے نہ رہا ہے کہ جیسے کوئی بڑا آدمی شاور کے نیچے کھڑا ہوا نہ رہا ہو کہ تصویر تو بظاہر دیوار پہ لگی ہوئی ہے لیکن وہ دیوار پہ لگی ہوئی تصویر موف کر رہی ہے حرکت کر رہی ہے اور یہ بچہ فضا میں ہے احمد اسلام علیکم شیخ صاحب وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں شیخ صاحب ٹھیک ہے اللہ حمد اللہ اور آج کی تھوڑی سی کہانی میں نے آپ سے آفیئر بھی سن لی تو مجھے ایسا لگ رہا ہے بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے آج آپ کے پاس بلکل ایسے یہ ہے بلکل ایسے یہ ہے اور کیسے ہیں یہ تو میں آپ سے پوچھتا ہی رہتا ہوں اور ہمیشہ مجھے آپ افسردہ جواب دیتے ہیں کیسے ہوں گے ان حالات میں ان حالات میں جن حالات میں لوگوں کا خون سفید ہو گیا ہے کیا بات ہے خون سفید ہو گیا ہے میں تو کہہ رہا ہوں احمد کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں گزر رہے ہیں کہہ رہا ہوں کہ بے حصی شرط ہے جینے کے لیے بے حصی شرط ہے جینے کے لیے بے حصی شرط ہے جینے کے لیے اور ہمیں احساس کی بیماری ہے یہ زندگی ہے بالکل ایسے ہی وہ جو بیٹھا ہے میری راہوں میں وہ جو بیٹھا ہے میری راہوں میں اس سے کہہ دو کہ گھر چلا جائے یا تو میرا رہے وہ سو فیصد یا مجھے چھوڑ کر چلا جائے کیا بات ہے کیا بات ہے شیخ صاحب کیا بات ہے کسی ایک کبن کے رہنا یہ بڑی کمال کی بات ہوگی نممکن بات ہے نممکن بات ہے اور انتظار کرانا اچھا نہیں اور آج کی کہانی میں تو کرانا ہی نہیں ہے انتظار بالکل ایسی ہے اور انشاءاللہ بڑا مازہ آنے والا ہے تمام سننے والوں کو احمد آج کی جو اپنی کہانی ہے یہ ایک پاگل کی کہانی پاگل کی کہانی پاگل اسٹوڈنٹ ہسٹری کا اسٹوڈنٹ یہ جو ہسٹری کے جسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کے کیا کام ہوتے ہیں مالوں یہ جو پرانی جو امارتیں ہوتی ہیں پرانی جگہیں ہوتی ہیں وہاں جا کے ڈیوٹی ہوتی ہے یہ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے جو ہسٹری کے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ایسا ہی یہ اسٹوڈنٹ ہے ہسٹری کا ایک پاگل اسٹوڈنٹ اور یہ پاگل adequ 실 facitor ابھی نہیں پاگل ہو جائے گا لیکن کیسے ہو جائے گا میں بھی بتا رہا ہوں کہ اس کے ذمہ یہ ایک کام سونپا گیا کہ بھئی ایک کام کیجئے کہ ایک پرانی عمارت ہے تم نے وہاں جا کر اس پر ریسرچ کرنی ہے اس کو یونیورسٹی میں پروجیکٹ ملا ہے پروجیکٹ ملا ہے بلکل ایسے ہی اپنے ٹیچر کی طرف سے کہ آپ اس بیلڈنگ میں جائیں گے وہ کب بنی کیسے بنی کون لوگ تھے جنہوں نے بنایا بنانے کا کیا مقصد تھا یہ پوری ڈیٹیل لاکر آپ مجھے دیں گے کسی بھی پرانی بلڈنگ کسی بھی پرانی بلڈنگ جسے ہیری ٹیچ بھی کہا جاتا ہے ہاں بلکل ایسے اور ہمارے کراچی میں تم نے نام سنا ہوگا موٹا پیلیس موٹا پیلیس میں نے سنے اور یہ بلڈنگ غالباً سو سال پرانی ہے پرانی ہے اور بڑے بڑے معاملات سے وابستگی ہے اس بلڈنگ کی تو یہ اس بلڈنگ میں اس کو یہ کام ملا ہے کہ جا کے موٹا پیلیس کا پتہ کریں کہ یہ اس کو بنانے کا کیا مقصد تھا کن لوگوں نے اس کو بنایا ہے کیسے وہ بنی یہ فورت فلور ہیں اس عمارت میں ہاں فورت فلور ہیں موٹا پیلیس کی احمد یہ اپنے ایک دوست کو ساتھ لیتا ہے کمپنی کی حوالے سے کہ چلو یار ہیلو آئے رہے گی ایک سے دو ہوں گے ایک سے بھلے دو کہ ٹائم بھی پاس ہو جائے گا میں اپنے ایک دوست کو ساتھ لیتا ہوں یہ اپنے ایک دوست کو ساتھ لے کے اس عمارت کے پاس پہنچتا ہے اب یہ عمارت کے قریب گیا ہے تو جو عمارت کے باہر جو چوکیدار بیٹھا ہوا ہے اس نے ان سے کہا کہ جی دیکھیں آپ بزن ہو رہے ہیں اور زد کر رہے ہیں کہ آپ نے اندر جانا ہے اور میں آپ کو یہ تنبی کر رہا ہوں کہ آپ اندر نہ ہی جائیں تو بہتر ہے بلڈنگ کے اندر میں نے دیکھا ہے لوگ جاتے نہیں ہیں بلکہ اس کے اطراف میں جو اس کا لون ہے وہاں پہ لوگ گھومتے ہیں وہاں تو کوئی منع نہیں ہے بلکل ایسی لیکن وہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آوٹنگ کے لیے جا رہے ہیں گھومنے کے لیے جا رہے ہیں لیکن چونکہ اس کا یہ کام ہے یہ ہسٹری کے لیے اندر جانا چاہ رہا ہے یہ اس لیے اندر جانا چاہ رہا ہے کہ آیا کہ وہاں جانے کے بعد اس سے پتا چل سکے کہ یہ سب باریکیاں کیسے ہوئی ہیں بارال یہ چونکہ دار کو کہتا کہ ٹھیک ہے یار تم پریشان نہ ہوں میں اپنی جس کام سے آیا ہوں وہ کام کر کے ہی جاؤں گا چونکہ دار نے کہا کہ دیکھو اگر خدا نہ خاصتہ آپ کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو اس میں میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس نے ملکہ تم بے فکر ہو جائے تم مجھے کیا ڈر آ رہا ہے بارال مجھے میرا کام کرنے دوں اس کا دوست بھی ساتھ ہے وہ بھی ڈر رہا ہے یا نہیں وہ ابھی نہیں ڈر رہا ہے ابھی عمارت کے باہر ہی کھڑے ہیں بلکل ہاں چونکہ دار سے انہوں نے پرمیشن لی ہے اب یہ دونوں مین دروازہ کھول کے یہ عمارت کی طرح جا رہے ہیں اب تم نے دیکھا ہو کہ مین گیٹ جو ہے وہ مین گیٹ کے بعد جب ہم جائیں گے تو تقریباً 20 سے 25 قدم کے بعد اس حویلی یعنی جو عمارت ہے اس کا مین گیٹ ہوگا انٹر ہونے کے لیے اب یہ دونوں دوست انہوں نے مین گیٹ کراس کیا چونکہ دار کو کراس کرنے کے بعد اب یہ جا رہے ہیں اس عمارت کے مین دروازے کی طرف اب جب یہ دروازے کے پاس جا کے کھڑے ہوئے ہیں تو اس کا دوست اس سے کہہ رہا ہے کہ یار چونکہ دار نے جو باتیں کی ہے مجھے اس سے خوف آ رہا ہے اس نے ملکہ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے میں تیرے ساتھ میں ہوں تجھے کائے کا خوف آ رہا ہے کرا تو پھر ایک کام کر تو جا کے اندر دیکھ اور میں بیلڈنگ کے باہر سے اس کا نقشہ دیکھتا ہوں میں بیلڈنگ کے ایرد گھوم کے اس کو چار طرف سے دیکھتا ہوں تو جا کے اندر دیکھ تو اس کا دوست اس سے کہہ رہا ہے کرا اچھا میں سمجھ گیا تو در کی وجہ سے اندر نہیں جا رہا ہے کرا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں تو کرا پھر میرے ساتھ چل کرا نہیں تو جا میں تیرے پیچھے آتا ہوں اس کا جو دوست تھا یہ امارت کے اندر داخل ہو گیا ہے اس کا نام رضا ہے احمد اس کا نام ہے رضا یہ امارت میں داخل ہوا احمد اب یہ فلور چال رہا ہے یہ فرسٹ فلور پہ گیا اس نے دیکھا ٹارچ اس کے ہاتھ میں ہے سیکنڈ پہ گیا تھرٹ پہ گیا فورت پہ پہ پہنچ گیا یعنی لاسٹ فورت یہ وہاں کھڑا ہوا ہے اب جب یہ کھڑا ہوا ہے تو کیا دیکھ رہا ہے کہ پوری امارت اندر سے ایسے ہو رہی ہے سائیں سائیں یعنی ایک خوف کا عالم ہے کھنڈ رات اس کے دل میں یہ آیا ہے کہ یار دوست میرا باہر کھڑا ہے اور میں اکیلا یہاں کھڑا ہوں تو ظاہر ہے اکیلا تو پھر اکیلا ہی ہوتا ہے یہ فورت پہ کھڑا وایا احمد یہ پوری بیلڈنگ کا جائزہ لے رہا ہے اور بیلڈنگ کا جائزہ لینے کے بعد یہ جیسے ٹن ہوا ہے احمد تو کیا دیکھتا ہے اس کے گھومتے ہی اس کا وہ دوست جو باہر رکا تھا وہ کھڑا ہوا ہے اس کو ایک دم دیکھ کے چونک گیا بلے ابھی تو کب آ گیا بلے لے جیسے تو آئے میں تیرے پیچھے پیچھے تھا بلے اچھا بلے ہاں بلے یار اس کا دوست کہہ رہا ہے رضا سے دیکھ رضا میری بات مان ہم یہاں سے چلتے ہیں اور ہم سر سے کہہ دیں گے جو بھی ہوگا ہم لکھ کے دے دیتے ہیں سر تو ہماری بات کو مان لیں گے وہ کہتا ہے نہیں ہم جس کام سے آئے ہیں وہ کام کر کے جائیں گے رضا کہہ رہا ہے رضا کا فون بجائے ہمارے رضا کا فون بجائے رضا کا فون بجائے اب جب رضا کا فون بجائے رضا نے موبائل نکالا ہے اب کیا دیکھتا ہے کہ یہ تو اسی دوست کا نمبر ہے جو اس کے ساتھ یہاں موجود تھا اس نے دیکھا اور یہ سوچ رہا ہے کہ یہ مجھے کال کیوں کر رہا ہے یہ تو میرے ساتھ ہی کھڑا وا ہے اب جو گھوم کے دیکھا تو اس کا دوست موجود نہیں ہے اس نے سوچا کہ شاید شاید یہ اوپر نیچے کہیں چلا گیا ہے اس نے فون ریسیف کیا اور اس سے پوچھ رہا ہے اپنے دوست سے ہاں کہاں چلا گیا تو بھلا میں کہاں چلا گیا میں تو وہی ہوں جہاں تو مجھے چھوڑ کے گیا تھا بھلا کیا مطلب تو تو ابھی میرے ساتھ کھڑا وا تھا بھلا نہیں میں تیرے ساتھ کہاں کھڑا وا تھا میں تیرے ساتھ نہیں کھڑا وا تھا بھلا اچھا تو ابھی کہاں ہے نیچے سے اس نے پوچھا کہ تو ابھی اس وقت کہاں ہے رضا سے پوچھ رہا ہے رضا نے اس کو کہا میں تو فورت پہ ہوں بھلا میں فورت پہ کیسے آ سکتا ہوں میں تو گرانٹ پہ کھڑا وا ہوں رضا نے بھلا کیا کہہ رہا ہے بھلا رضا نے کہا کہ دیکھ تو مجھ سے اس قسم کا مزاک نہ کر خدا کی قسم مجھ سے مذاک نہ کر میری جان نکل جائے گی مجھے بالکل صحیح صحیح بتا بھولا میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ میں ابھی تک عمارت میں داخل ہی نہیں ہوا میں تو عمارت کے باہر ہی ہوں اب رضا نے یہ سوچا کہ اگر یہ باہر ہے تو وہ کون تھا جو ابھی میرے ساتھ کھڑاوا تھا اور تھا پھر کہاں گیا احمد اس کا دماغ تھوڑا سکتا سمجھ میں آ رہی ہے کہ کچھ ہے اب یہ بھاگا ہے نیچے کی جانب فورٹ سے اتر کے یہ تھٹ پر آیا ہے در 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 سیڑھی اترتا ہے جیسی آیا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ سامنے اس کا وہ ٹیچر وہ ٹیچر جنہوں نے اس کو یہ کام سوپا ہے جنہوں نے پروجیکٹ دیا واہ ہے یہ رضا کو یہ بھاگتا ہے آ رہا ہے جیسی سینے سے اترتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ سامنے اس کے ٹیچر کھڑے ہوئے کہتا ہے ارے سر آپ سر نے پوچھا کہاں جا رہے ہو رضا بھلا سر بھلا سر میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں نے بھی اوپر کیا دیکھا ہے بھلا کیا دیکھا ہے بھلا سر میں اپنی ایک دوست کو ساتھ لائیا تھا لیکن وہ تو باہر ہے لیکن ہو بہو اسی شکل کا شخص میرے ساتھ اوپر فورٹ پلوٹ پہ تھا ٹیچر کہتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے تم وہمی ہو گئے ہو چلو چلو جس کام سے تمہیں بھیجا گیا ہے تم وہ اپنا کام کرو وہ کہتا ہے نیسر مجھے اوپر جاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے کہتا ہے کیوں ڈر لگ گیا آؤ میرے ساتھ مجھے بتاؤ احمد اس کے ٹیچر نے اس کے گلے میں ہاتھ ڈالا ہے اور یہ اپنے ٹیچر کو لے کے جا رہا ہے فورٹ پہ جہاں اس نے یہ سین جو اس کے ساتھ ہوا ہے یہ فورٹ پہ چڑھ رہا ہے ٹیچر کا ہاتھ اس کے گردن میں ہے گلے میں یہ دونوں اوپر جا رہے ہیں اور بات کرتے ہوئے جا رہے ہیں ٹیچر اس سے کہہ رہا ہے دیکھو بھئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہوتا ہے پرانی عمارتیں ہیں وہم ہوگا اور تمہیں بلا وجہ کا وہم ہوا ہے یہ باتیں کرتے ہوئے اوپر چڑھے ہیں احمد اب جیسے ہی یہ فورٹ پہ یہ انٹر ہوئے ہیں تو رضا نے بولا بولا سر میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہی میرے ساتھ سین ہوا ہے یہاں میں کھڑاوا تھا اور یہاں پر اب جب اس نے کہا کہ یہاں پر تو کیا دیکھتا ہے کہ سر جو اس کے ہیں وہ جو سر اس کے ساتھ اوپر آئے ہیں ان کے پیر دھڑ پہ ہی ہے اور ان کا وجود فورٹ پہ اس کے ساتھ موجود ہے رضا نے جب یہ منظر دیکھا کہ پاؤں سر کے تیسرے فلور پہ ہی ہے اور ان کا جو دھڑے وہ فورٹ فلور پہ ان کے ساتھ باتیں کر رہا ہے احمد بغیر کچھ بات کی یہ وہاں سے بھاگا ہے اب جب یہ بھاگتا ہوا نیچے آیا ہے نیچے کی جانے آیا ہے تھٹ پہ آیا اب یہ بھاگتا ہوا سیکنڈ پہ آیا ہے احمد جیسی بھاگتا ہوا آیا ہے سیکنڈ فلور پہ سیکنڈ فلور پہ یہ پہنچا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا وہی دوست اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور اس سے کہہ رہا ہے کیا ہوا رضا کیوں پریشان ہے اور کیوں گھبرائے ہوا ہے وہ کہتا ہے ارے گھبرانے کی تو بات ہے تو میرے ساتھ اوپر بھی تھا تو میرے ساتھ نیچے بھی ہے تو مجھے تو گھبرہات ہوگی نا تو کہتا ہے کیوں گھبرہ رہا ہے میں تو تیرے ساتھ یہاں کھڑا ہوا ہوں اتنی ہی بات ہوئی ہے احمد کہ فورت فلور سے آواز آ رہی ہے رضا رضا یہ کس کی آواز ہے یہ اس کے دوست کی آواز ہے اس نے جب اوپر کی طرف دیکھا کہ یہ اس کے دوست کی آواز ہے جس کو اوپر سے آواز لگا رہی ہے کہ رضا تو کہاں ہے اس نے اوپر دیکھا کہ دوست میرا اوپر سے آواز دے رہا ہے یہ دوڑتا ہو زینے کی طرف کیا اس نے اوپر دیکھا کہ ہاں احمد آواز رک گئی ہے اب اس نے یہ سوچا کہ دوست کی آواز اوپر سے آ رہی ہے تو جو میرے ساتھ یہاں سیکنڈ پہ کھڑا ہے یہ کون ہے اب یہ جو گھوم کے اس کو دیکھتا ہے احمد تو جانتے ہو کیا دیکھتا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ جو اس کا دوست ہے اس کی آنکھیں غائب ہیں احمد اس کی آنکھیں نہیں ہیں آنکھیں نہیں ہیں لیکن وہ شخص کھڑا ہوا مسکر آ رہا ہے اب جب یہ مسکر آ رہا ہے تو اس نے دیکھا کہ نہیں یہ میرا دوست نہیں ہے یہ کوئی اور شہ ہے یہ دوڑتا ہوا نیچے کی جانب آیا ہے احمد اس سے جان چھڑا کے یہ نیچے آیا ہے اور تم نے دیکھا ہوگا اکثر پرانی جو عمارتیں ہوتی ہیں وہاں پر تم نے دیکھا ہوگا کہ شوپیس کے ٹائپ پہ وہ تصویریں جو لگتی ہیں کچھ تلوار کچھ نیزے کچھ ایسی پرانی اینٹر چیزیں وہ بلڈنگ میں لگی ہوئی ہوتی ہیں تو اسی طرح دو تلواریں اس عمارت میں جیسے کروس میں وہ لگی ہوئی تھی اس کے پاس چونکہ کوئی چیز تو نہیں ہے اس نے جان بچانے کے لیے اس میں سے ایک تلوار نکال لی ہے احمد ان دو تلواروں میں سے ایک تلوار نکال لی اپنی سیفٹی کے لیے جو بھی شئے ہے اسے بچنے کے لیے احمد اس نے وہ تلوار لی ہے اور دوڑتا ہوا جا رہا ہے باہر کے جانب یعنی مین گیٹ کی طرح اب یہ بھاگ رہا ہے جیسی بھاگ آئے احمد بھاگ کے دروازہ جیسی اس نے کھولا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ سامنے خود کھڑا ہوا ہے اس نے اس کو دیکھا اور اس کو دیکھ کے ہی پیچھے ہو گیا پیچھے ہوا یہ خود انٹر ہوا ہے اندر انٹر ہونے کے بعد یہ رضا سے باتیں کر رہا ہے رضا وہ کہہ رہا ہے جو آیا ہے اندر وہ کہہ رہا ہے میرا نام رضا ہے اور میں اس عمارت کی چھانبین کیلئے آیا ہوں میرا یہ کام ہے مجھے یہ کام یونیورسٹی سے سونپا گیا ہے میرے سٹیچر نے مجھے یہاں بھیجا ہے اور تم میرے کو کسی کام میں مداخلت نہیں کرنا مجھے میرا کام کر لینے دو یہ کہہ رہا ہے یہ ساری باتیں تو میں نے کرنی تھی وہ مجھ سے میری ہی باتیں کر رہا ہے رضا بن کے وہ اس سے کہہ رہا ہے کہ تم کون ہو وہ سامنے والا کہہ رہا ہے کہ میں تو رضا ہوں تم کون ہو وہ کہتا ہے نہیں رضا تو میں ہوں تم رضا نہیں ہوں احمد اتنی ہی بات ہوئی ہے اتنی بات ہوئی ہے تو اس نے تلوار جو اس کے ہاتھ میں تھی اس نے جیسی استعمال کیا ہے تلوار کا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے بجائے اس کے کہ وہ جو شخص آیا ہے اس کو لگتی اس نے تلوار ماری ہے وہاں کچھ بھی نہیں اس کی سمجھ میں آگیا ہے کہ امارت میں کچھ نہ کچھ ہے احمد یہ دوڑتا ہوا مین گیٹ کی طرف بھاگا ہے اب مین گیٹ کی طرف جیسی بھاگا اس نے دروازہ کھولا اور دروازہ کھول کے باہر نکلا ہے تو اس کا وہ دوست وہی دوست جو اس کو عمارت میں ملتا رہا باہر باہر کھڑا ہوا ہے اس نے اس کو بولا کہ کہاں بھاگ رہا ہے رضا بولا ہڑ جاؤ ہڑ جاؤ تم نے مجھے بہت تنگ کیا میں سمجھ گیا کہ تم کون ہو بغیر کوئی بات سنے احمد اس نے وہ تلوار اس کے پیٹ میں بیوست کر دی جانتے ہو کیا سوچ کی یہ سوچ کے کہ یہ وہی شے ہے جو مجھے عمارت میں تنگ کرتی رہی لیکن لیکن ایسا کچھ نہیں تھا کیوں کیونکہ باہر اس کا دوست تھا جو ابھی تک عمارت میں داخل ہی نہیں ہوا تھا اس نے اپنے اصلی دوست کو جو باہر کھڑا ہوا تھا اس کو مار دیا اس نے اپنے اصلی دوست کے پیٹ میں تلوار اتار دی یہ سوچ کے کہ یہ کوئی شے ہے لیکن جیسے ہی اس کے تلوار اندر ماری ہے احمد بیٹ میں تو اس کے بلڈ نکلنا شروع ہو گیا اور ہینڈ ٹو ماؤت وہ مر گیا اور وہ دوست کبھی اندر بیلڈنگ کے گیا ہی نہیں گیا ہی نہیں وہ یہی سوچ رہا تھا یہ وہی شے ہے جو مجھے عمارت میں تنگ کرتی رہی یہی سوچ کے اس نے اس کے بیٹ میں تلوار اتار دی لیکن وہ اس کا اوریجنل دوست تھا جو باہر ہی رہا در سے وہ در سے عمارت میں ہی نہیں گیا تھا اور اس نے باہر نکل کے اس کے بیٹ میں تلوار اتار دی اور پھر اس کے بعد اس کے بعد کیا ہونا تھا احمد پولیس آئی اس کو پولیس کا سٹیڈی ہوئی اور جب وہ بند ہوا پولیس کا سٹیڈی ہوئی جب وہ لاک اپ ہوا تو اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے احمد تو اس نے بتایا نہیں پولیس کو کہ میں نے اوپر کیا کیا دیکھا کون یقین کرے گا اس کی بات کا کون یقین کرے گا سب یہ سوچ رہے ہیں کہ اس نے مڈر کیا ہے لیکن کوئی یہ نہیں جانتا کہ کیوں کیا ہے تو پھر وہ پولیس والوں کو اوپر لے کے نہیں گیا سب کو لے کے گیا اس کا دوست ٹیچر اوپر نہیں تھے کوئی بھی نہیں تھا جب پولیس انویسٹیگیشن کیلئے وہ موقع پر آئی ہے اس جگہ پر آئی ہے پوری بیلڈنگ کا انہوں نے سروے کیا ہے کوئی چیز نہیں ملی کوئی شیئے نہیں ملی اور یہ کسروار ثابت ہوا وجہ یہ تھی کہ اس کا جو دوست تھا وہ باہر ہی رہا احمد ڈر سے اندر نہیں گیا اور وہ جیل کا سٹیڈی ہوئی جیل کا سٹیڈی میں ہی وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا اور پھر اس کو پاگل خانے میں ڈالنا پڑا اور آج تک وہ پاگل ہی ہے احمد اس رائے سی بات اس کو پاگل ہی قرار دیں گے بلکل اسی ہے کیونکہ جو وہ باتیں کر رہا ہے کہ مجھے ڈیشر ملے اوپر مجھے میرا دوست اوپر ملا تو اگر وہاں کوئی نہیں ہے تو دماغی توازن بلکل لوگ سمجھنے لگے کہ یہ پاگل ہو گیا ہے لیکن چونکہ وہ پاگل نہیں تھا احمد وہ تو سج بتا رہا ہے سج بتا رہا ہے تو لوگوں نے اس کو پاگل قرار دیا اور اس طرح ایک ہسٹری کا سٹوڈنٹ پاگل ہو گیا پاگل ہو شیخ صاحب یہ کتنے سال پرانا واقع ہے یہ میکسیمم پچیس سال ہو گئے احمد پچیس سال پرانا واقع ہے پچیس سے چھبیس سال ہو گئے اس واقعے کو پچیس سے چھبیس سال اوہ اچھا بیسے اوپر جو ملا تھا اس کو روپ ڈھار رہا تھا بار بار جی اس کو ہم کیا کہیں گے مالو اس کو ہم کہیں گے چھلاوا چھلاوا یہ جو چھلاوا ہے احمد چھلاوا کیا ہے میں کیسے ایکسپلین کروں چھلاوا ایسے کہ جیسے میں یہاں بھی ہوں اور میں احمد کی جگہ پر بھی ہوں میں خود اپنے آپ سے باتے کر رہا ہوں تو وہ میرا جو بہروپیہ ہے میرا جو روپ ڈھار کے بیٹھا ہوا ہے یا جو میرا روپ ڈھار کر مجھ سے مل رہا ہے وہ چھلاوا ہے احمد اچھا یہ چھلاوا بھی یہ جنات کی نصر اس کو ہم جنات تو نہیں بولیں گے احمد چونکہ چھلاوے کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ آپ کے رنگ میں ہی ڈھل کے وہ کام کرے گا جو آپ کر رہے ہیں سمجھ رہا ہے یعنی میرے گھر پہ میں ہوں میں گھر سے کام کی لیے گیا ہوں اور میں گھر میں ہوں اب جو میرے گھر کے فیملی میمبرز ہیں وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ میں تو گھر میں ہی ہوں لیکن میں گھر میں نہیں ہوں وہ چھلاوا ہے وہ چھلاوا ہے جو کسی کا بھی روپ ڈھار سکتا ہے کسی کا بھی روپ ڈھار سکتا ہے ایسا ہی ہے تو یہ ہے کہ بھئی پرانی بیللنگ موٹا پیلس ابھی بھی بیللنگ موجود ہے بلکل ہے کہیں بھی کسی بھی پرانی عمارت میں اگر ہم جاتے ہیں تو اس کے لیے پڑے طریقہ کار ہے اس کے لیے ہمیں الحمدللہ ہمارے پاس جو اللہ کی کرم نمازی ہے کہ الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے ہم مسلم ہیں تو ہمارے پاس ہمارے لیے قرآن کا بڑا سہارہ ہے ہمارے لیے ہماری حدیثوں کا بڑا سہارہ ہے ہماری آیتوں کا بڑا سہارہ ہے تو ہم کہیں بھی کسی بھی عمارت میں جائیں گے تو پہلے چار کل پڑھیں گے تاکہ بالکل جو میرے عرد گرد ہے وہ بالکل میں محفوظ ہو جاؤں ایسا ہی ہے اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے قرآن میں ہوئے 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 شک صاحب کیا بات ہے شک صاحب اب دوسری کہانی ہاں بالکل اور احمد یہ جو اپنی دوسری کہانی ہے یہ ایک لڑکی کی ہے بڑے خوبصورت لڑکی ہے تم نے دیکھو کہ عموماً بچییں جو ہوتی ہیں ڈائجس پڑھنے کا شوق ہوتا ہے نویلز وغیرہ پڑھتی ہیں تو یہ جو بچی ہے یہ ذرا مختلف ہے اس کو ہورر ڈائجس پڑھنے کا شوق ہے ہورر ڈائجس ہورر ڈائجس پڑھ رہی ہے ہورر نویلز پڑھ رہی ہے ہورر موویز دیکھ رہی ہے ہورر شوق ہے اس کو اب اس نے اپنے گھر میں رہتے ہوئے یعنی ماں باپ کے گھر میں ہے بھی تو گھر میں رہتے ہوئے اس نے اپنے روم کی وہ حالت کی ہوئی ہے کہ جیسے کوئی انجان کوئی نئے آدمی اگر اس کے روم میں چلا جائے تو اس کو لگے کہ میں بھود بنگلے میں آگیا ہوں جانتے ہو کیوں وہ یوں کہ اس نے اپنے کمرے میں جو پینٹنگز لگائی ہوئی ہے جتنی بھی تصویریں لگی ہوئی ہیں وہ سب ہورر ہیں ساری تصویریں ہورر ہیں یعنی جدر نظر ماریں گے وہ ہورر تصویر ہیں اپنے کمرے کو ایسا ڈیکوریٹ کیا اس نے ہورر تصویروں سے کیونکہ اس کو شوق ہے پڑھنے کا ہورر موویز بھی دیکھنے کا اب بچیوں کی زندگی میں ایک لمحہ وہ بھی آتا ہے کہ جب انہیں اپنا گھر چھوڑنا پڑتا ہے اور سسرال جانا پڑتا ہے یعنی شادی کا لمحہ بھی آتا ہے ایسا ہی لمحہ اس بچی کی زندگی میں آیا ہے احمد شادی ہوئی اب جب شادی ہوئی چونکہ یہ بچی اس پینٹنگ سے جو اس نے اپنے کمرے میں لگائی ہے ان سے بڑا پیار کرتی ہے یہ شادی کے ٹائم یہ وہ ساری تصویریں اپنے ساتھ اپنے ساتھ ہی لے گئی یہ ساری تصویریں اپنے ساتھ لے کے چلی گئی شادی ہوئی ہے اب جہاں یہ گھر میں گئی ہے میاں اس کا بڑا اچھا آدمی ہے اور اتفاق ایسا ہے کہ اس کے جو شہر ہے لڑکی کا جو میاں ہے اس کو کام کی سلسلے میں آؤٹڈور زیادہ رہنا پڑتا ہے یعنی پاکستان سے باہر زیادہ ٹوڑز رہتے ہیں باہر کا کام زیادہ ہے تو گھر میں کم وقت ملتا ہے اب کیا ہوتا ہے احمد شادی کا دن گزرا ہے شادی کے دوسرے ہی دن دوسرے ہی دن کیا دیکھ رہا ہے اس کا شہر کہ وہ لڑکی بجائے اس کے جو پینٹنگز اس کو گفٹ ہوئی ہے جو لوگوں نے اس کو دی ہیں کمرے میں لگاتی ایسا نہیں کیا وہ جو تصویریں جو پینٹنگز اس کو لوگوں نے گفٹ کی اس نے ایک طرف رکھ دی وہ جو تصویریں اپنے ساتھ لائی تھی ہورر اس نے وہ تصویریں اپنے کمرے میں لگانا شروع کر دی اور چاروں طرف وہ تصویریں لگا رہی ہیں جن بھوتوں کی تصویر جن بھوتوں کی تصویر اس کا شہر اچانک کمرے میں داخل ہوا داخل ہوتی کہتا ارے یہ کیا میں اپنے ہی گھر میں ہوں یا کہیں کسی بھوت بنگلے میں ہوں لڑکی مسکرہ رہی ہے کھیتی آپ اپنے ہی گھر میں ہیں کہہ رہا نہیں مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے میں کسی بھوت بنگلے میں کھڑا ہوں یہ تم نے کیا لگایا ہے کھیتی دیکھیں اگر آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں تو مجھے مجھے روکے نہ مجھے منہ نہ کریں یہ میرا شاک ہے اور یہ تصویریں اتریں گی نہیں شہر کہتا ہے کہ دیکھو بھئی یہ چیزیں گھر میں لگانے کی نہیں ہوتی لیکن چونکہ تمہیں ان چیزوں سے انٹریسٹیڈ ہو تم تو میں تمہیں منہ نہیں کروں گا لگی رہن دو جب تک تمہارا دل کرے کہ لگی رہن دو یہ سب باتیں ہوئی ہیں احمد حضب دستور شہر کو آؤٹڈور جانا پڑ گیا ملک سے باہر یہ گیا ہے اچھا اس کا ٹور جو ہوتا ہے جو چکر لگ رہا ہے ٹور جو لگ رہا ہے یہ پندرہ دن بیج دن پندرہ دن بیج دن اس سسٹم سے یہ آنا جانا اس کا لگ رہتا ہے اب کیا ہوتا ہے اس کا شوہر چلا گیا ہے گیا ہے ٹائم گزر رہا ہے وقت گزرتا چلا گیا سال بیج گیا ہے شادی کو ایک سال بیج گیا بڑی آسی خوشی گزر رہی ہے زندگی اب کیا ہوتا ہے کہ عورت کے زندگی میں ایک لمحہ یہ بھی آتا ہے کہ جب وہ ماں بنتی ہے یہی لمحہ اس لڑکی پر آیا ہے کہ یہ پیگنٹ ہو گئی ہے اب جب حساب کتاب سے ہو گئی تو ظاہر ہے ٹائم پورا ہو گیا ہے دن پورے ہو گئے ہیں شوہر موجود ہے لڑکی کو ہسپٹل لے گئے ہیں ہسپٹل لے گئے ہیں گائنی وارڈ میں بچی کو داخل کیا ہے اب سب باہر منتظر ہیں گھر کے لوگ کہ میں کوئی اچھی خبر آنی ہے اور آتی کیوں نہیں ماشاءاللہ اچھی خبر آئی لیکن اس اچھی خبر کے اندر ایک بری خبر بھی ہے چھپی ہوئی احمد وہ کیا ہے جانتے ہو کیا ہے کہ جب وہ بچہ پیدا ہوا ہے تو اس بچے کی رونے کی آواز وہ اس قدر خوفناک تھی کہ وہ ایک عام بچہ اس طرح نہیں رو سکتا وہ جو بچہ رو رہا ہے پوری قوت کے ساتھ ایک مردانہ آواز میں وہ بچہ رو رہا ہے وہ ہسپٹل کا جتنا بھی عملہ ہے ڈاکٹرز وغیرہ سارے نرسے ورسے سب ایک دوسری کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسا موجزہ ہے کہ یہ ہے تو بچہ لیکن اس کی آواز کمپلیٹ مردانہ ہے یہ اتنی بات ہوئی ہے احمد اب کیا ہوتا ہے بچے ہسپٹل سے فارغ ہوئی ہے گھر آگئے ہیں اب جب گھر پر آئے ہیں تو کیا ہوتا ہے احمد کہ اس بچے کو جھولے میں اس لڑکی نے لٹال دیا ہے بیٹ کے برابر میں جھولا لگا ہوا ہے جھولے میں وہ بچہ ہے لڑکی اپنے بیٹ پر ہے میاں حضب دستور آؤٹڈور پہ ہے اب کیا ہوتا ہے یہ بچی رات کو تین بجے اٹھی ہے واشروم جانے کے لئے یہ لڑکی اٹھی ہے واشروم گئی ہے احمد اب جب یہ واشروم سے واپس آئی ہے تو ماں ہے نا اس نے جھولے کی طرف نظر ماری تو جھولے میں بچہ موجود نہیں ہے احمد اس نے جھولے میں دیکھا کہ بچہ نہیں ہے یہ گھبرا گئی پورے کمرے میں ادھر ویدھر دیکھ رہی ہے کہ بچہ کہاں گیا ہوگا یا کہاں جانا چاہیے جھولے سے اترا کیسے یہ یہی سوچ کے پورے کمرے میں ڈھونڈ رہی ہے لیکن کمرے میں بچہ موجود نہیں ہے احمد اس نے اپنا دروازہ کھلا ہے کمرے کا بہار آئی ہے اب بہار آنے کے بعد جیسی دیکھتی ہے لوبی میں سے تو سہن کے اندر وہ بچہ دوڑ رہا ہے احمد سہن میں وہ ایک ہفتے کا بچہ وہ دوڑ رہا ہے اس نے اوپر سے دیکھا اس بچے کو کہ یہ یہ تو میرا بچہ ہے یہ دوڑتی ہوئی نیچے گئی یہ احمد کہ میں جا کے اس کو اٹھاؤں گی یہ جیسے ہی نیچے پہنچی ہے تو وہ نیچے نہیں ہے کہاں گیا کہاں گیا یہ پورا نیچے اس نے جب چھان ماری ہے تو وہ بچہ اس کو نظر نہیں آیا ہے احمد یہ دوڑتی ہوئی اوپر آئی ہے واپس جیسی اپنے کمرے میں پہنچی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ وہی بچہ جھولے میں موجود ہے اس نے اس کو دیکھا اس کے دماغ میں یہ چلا کہ یہ میں نے جب دیکھا جھولے میں نہیں تھا میں باہر نکلی تو یہ باہر بھاگ رہا تھا جب میں لینے اس کو نیچے گئی تو یہ نیچے نہیں تھا اب میں اپنے کمرے میں آئی ہوں تو یہ جھولے میں یہ یہی سوچ کے پریشان ہے کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے احمد پریشان حال ہے اب کیا ہوتا ہے دن گزر رہے ہیں دن گزرے دو تین دن گزرے ہیں احمد تو اس نے یہ سوچا کہ چلو کہ بچے کو نیلائے آجائیں نہلانے کا سوچ رہی ہے یہ اٹھی ہے یہ بیٹ سے اٹھی ہے علماری کھولی ہے عمومن بچوں کا نیلانے سے پہلے ان کے کپڑے پڑوں کا اتمام کرنا پڑتا ہے علماری سے نکال رہی ہے اس نے وہ کپڑے پڑے اس کے سارے نکال رہی ہے نکال کے یہ پینانا ہے اس نے بیٹ کے اوپر رکھا ہے کپڑے پڑے نکال لی ہے کپڑے پڑے اس نے نکال لیا ہے احمد اب یہ کپڑے نکال لنے کے بعد یہ کپڑے ہاتھ میں لے کے جیسی بچے کے جھولے کی طرف گئی ہے کہ میں بچے کو اٹھاؤں گی جھولے سے یہ جھولے کی طرف گئی ہے احمد تو کیا دیکھتی ہے کہ جھولے میں بچہ موجود نہیں ہے اس کو پھر شوک لگا کہ اری کہاں گیا یہ اتنا سوچ ہی رہی ہے کہ واشروم میں سے پانی گرنے کی آواز آ رہی ہے پانی گر رہا ہے جیسے شاور چل رہا ہو اس نے محسوس کیا کہ شاور چل رہا ہے یہ دھیمے قدموں سے واشروم کی طرف پڑ رہی ہے اب یہ واشروم کی طرف پڑی ہے اس نے ہمت کر کے جیسے ہی دروازہ واشروم کا کھولا ہے تو جانتے ہو کیا دیکھ رہی ہے اس نے واشروم کا دروازہ کھولا تو یہ دیکھ رہی ہے کہ وہ بچہ شاور کے نیچے کھڑا ہو کے نہ رہا ہے کہ جیسے کوئی بڑا آدمی شاور کے نیچے کھڑا ہوا نہ رہا ہو اس نے اس کو دیکھا اور اقتم اس کی چیخ نکلنے لگی اس نے اپنے موہ پہ ہاتھ رکھ لیا کیونکہ اگر چیختی تو گھر والے بھی جمع ہو جاتے اس نے غنیمہ جانا اپنی آواز کو بند کیا ہے احمد اور یہ واپس وہاں سے نکلی ہے وقت گزر رہا ہے احمد دن گزر رہے ہیں اس کے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ ایک کام کیا جائے اس بات کا اپنے شوہر سے شیرنگ کی جائے ای اپنے شوہر کو کال ملاتی کیونکہ وہ موجود نہیں ہے بھی شہر سے باہر ہے اس میں کال ملائی ہیلو مازے شوہر ہاں کیسی ہیں خیریت سے ہیں سب ٹھیک ہے امید کرتا ہوں تم خیریت سے ہوگی کہتی ہاں سب ٹھیک ہے آپ کی بڑی یاد آ رہی کہتا بس پریشان نہ ہو تھوڑے دن کی بات ہے میں آ رہا ہوں کہتی جتنی جلدی ہو سکے آپ آ جائیں وہ کہتا ہے تمہارے لفظوں میں مجھے کچھ گھبراہٹ سی محسوس ہو رہی ہے کہتی ہاں محسوس تو ہوگی کہتا ہے کیا ہوا کیا کہنا چاہ رہی ہو مجھے بتاؤ تو یہ بچے کی ایکٹیویٹیز اپنے میاں سے شیئر کر رہی ہے کہ جانتے ہو جانتے ہو ہمارا بیٹا یعنی ہمارا بیٹا کس کنڈیشن میں ہے اس نے بتا دیا کہ ہمارا بیٹا نارمل نہیں ہے نارمل نہیں ہے وہ کہتا ہے کیا کہنا چاہ رہی ہو کہتی ہے کہ میں نے اس کو آشرو میں نہاتے ہوئے دیکھا میں نے اسے جھولے میں ڈالا اور یہ جھولے میں نہیں تھا باہر لون میں بھاگ رہا تھا اسے میاں نے کیا بولا میاں کہہ رہا ہے تمہارا ہو گیا ہے دماغ خراب اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو کمرے میں تم نے تصویریں لگائی ہوئی ہیں یہ سارا اس کا اثر ہے یہ وہ نوویلز کا اثر ہے جو تم پڑھتی رہی ہو وہ کہانیاں جو تم سنتی رہی ہو یہ ان کا اثر ہے یہ سب اس کے اثرات ہیں جبکہ یہ حقیقت تھی بلکل حقیقت تھی اس کا شوہر کہہ رہا ہے یہ سب وہ باتیں ہیں جو تم نے پڑھی ہوں گی یا سنی ہوں گی یا دیکھی ہوں گی وہ تم اس سے ریپیٹ کر رہی ہیں کہتی ہے نہیں میری بات کا یقین کرو کہتا ہے کوئی پریشان نہ ہو تم بہتر یہ ہے کہ اب تم کہانیاں پڑھنا دیکھنا روک دو وہ کہتی ہے آپ کب آ رہے ہیں کہتا ہے میں جلدی آ رہا ہوں اتنی بات ہوئی احمد فون بند کیا اب یہ سوچ رہی ہے کہ میرا شوہر جو ہے جو میرا مزاجی خدا ہے وہی میری بات پہ بھروسہ نہیں کر رہا کہ میں تو اسے سج بتا رہی ہوں لیکن اس نے ہسی میں ٹال دیا تو پھر گھر کے لوگ کیسے ایکسپ کر لیں گے ماں ہے خاموش ہو گئی ہے چپ رہی دن گزرتے رہے اب دن گزر رہے ہیں ایک دن کیا ہوتا ہے کہ یہ رات کو اپنے بیٹ پہ لیٹی ہوئی ہے لیٹی ہوئی ہے حضب دستور اس نے اپنے بچے پہ نظر ماری ہے تو بچہ جھولے میں ہے احمد یہ اٹھی ہے واش روم کیلئے باہر گئی ہے باہر گئی واش روم سے جو فارغ ہو کہ واپس آئی ہے اپنے کمرے میں تو کیا دیکھتی ہے کہ بچہ جھولے میں نہیں ہے احمد اس نے یہ سوچا کہ شاید کیونکہ یہ تو سارے معاملات سے گزر رہی ہے یہ یہی سوچ رہی ہے کہ شاید لوبی میں گیا ہو یا کمرے سے باہر چلا گیا ہو یہ دوڑتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی اور پورے گھر میں اسے ڈھونڈ رہی پورا کمرہ اپنا دیکھا پورا گھر دیکھا بچہ اسے کہیں نظر نہیں آیا احمد یہ مایوس ہو کے جب اپنے کمرے میں آکے بیٹ پہ بیٹھی ہے اور جیسے ہی یہ بیٹھی ہے اور اس کی نظر پڑی ہے سامنے تصویر پہ تو جانتے ہو کیا دیکھ رہی وہ دیکھ رہی ہے کہ اس کا بچہ اس تصویر سے کھیل رہا ہے جو تصویر دیو کی بنی ہوئی ہے ماں ہورر وہ ہورر تصویروں سے وہ بچہ کھیل رہا ہے کیسے کھیل رہا ہے یہی دیکھ کے اس کو بھی شاٹ لگا کیسے کھیل رہا ہے جانتے ہو کہ تصویر تو بظاہر دیوار پہ لگی ہوئی ہے لیکن وہ دیوار پہ لگی ہوئی تصویر موف کر رہی ہے حرکت کر رہی ہے اور یہ بچہ فضا میں ہے احمد یعنی ہواوں میں ہے اور اس تصویر سے یہ بچہ کھیل رہا ہے اس کی ماں نے دیکھا کیونکہ ماں ہیں یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اگدم اس کی چیخ نکلی ہے احمد جیسے یہ چیخ ہی ہے اور چیخ کے اپنے بیٹ کے اوپر گری ہے تو کیا دیکھتی ہے اچانک اچانک بچہ جھولے کے اندر موجود اس نے بچے کو دیکھا پھر تصویروں کی طرف دیکھا تصویر اپنی جگہ پر جیسی تھی ویسے ہی ہے احمد اور بچہ جھولے میں تھا وہ جھولے میں ہی ہے احمد رات گزری اب جب دن نکلا تو اس کا شہر آیا شہر جب گھر پہنچا ہے تو اس کے شہر نے اس کو بڑے دلاسے دیئے کہ دیکھو تم جو مجھ سے فون پہ کہہ رہی تھی مجھے بتاؤ آخر ایسا کیا ہے وہ کہتی ہے دیکھیں آپ میری بات پہ بھروسہ کریں بھروسہ کریں اور بہتر یہ ہوگا کہ کسی عالم کے پاس چلے ہم عالم کے پاس چلتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اس کا سلوشن بتا سکیں وہ کہتا ہے کہ تمہاری تسلی کے لیے میں تمہیں لے چلتا ہوں لیکن میں جو کہہ رہا ہوں وہ بات درست ہے یہ سارا عمل صرف اس لیے ہے کہ تم جو دیکھتی رہی ہو اور پڑھتی رہی ہو وہ کہتی ہے آپ میری مانے کسی عالم کے پاس چلے بزنے وہ عالم کے پاس لے گیا ہے اب جب عالم کے پاس لے گئے ہیں تو عالم جانتے ہو کیا کہہ رہا ہے عالم وہ دونوں میاں بیوی کو کہہ رہا ہے بچہ اس کی گود میں ہے لڑکی کی گود میں بچہ ہے عالم کے سامنے بیٹھے ہو ہوں یہ دونوں میاں بیوی عالم کہہ رہا ہے کہ سنیں سب سے پہلے ایک کام کیجئے آپ گھر جائیے اور گھر جانے کے بعد آپ کے جو روم میں جو تصویریں آپ نے لگا رکھی ہیں جو پینٹنگز لگا رکھی ہیں وہ تمام پینٹنگز کو اتاریں اور ان کو آگ لگا دیں لڑکی کہتی ہے نہیں اس کے علاوہ کچھ بات کریں کہتے ہیں آپ کو آپ کی اولاد سے پیار ہے بولی ہاں میری اولاد ہے مجھے پیار نہیں ہوگا تو کہتا ہے آپ کو یہ عمل کرنا ہے یعنی یہ کام اگر آپ کی اولاد آپ کو عزیز ہے تو آپ کو وہ تمام پینٹنگز چلانی ہوں گی شہر اس کا کہتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم پینٹنگز چلا دیں گے کہتا ہے بس ٹھیک ہے پینٹنگز چلائیے آپ کا معاملات بہتر ہو جائیں گے احمد یہ دونا میاں بی بی وہاں سے اٹھیں گھر آئیں اب گھر آنے کے بعد وہ شہر جو ہے وہ تصویریں اور پینٹنگز اتار رہا ہے اور یہ بیٹھی ہوئی رو رہی ہے کہ یہ کون سا کام ہے یہ تو میں نے ایک زمانے سے سمال کر رکھی ہوئی چیزیں تھیں یہ تصویریں اور یہ پینٹنگز جن کو آپ جلانے جا رہے ہیں لیکن اس نے گولا وہی بات ہے شہر نے کہا کہ دیکھو جس طرح یہ تمہاری اولاد ہے اسی طرح یہ میری بھی اولاد ہے تو میں کیوں نہ چاہوں گا کہ میری اولاد ہماری اولاد بچے تو لہٰذا یہ تصویروں کا کیا ہے ان پینٹنگز کا کیا ہے ارے ہم جلا دیتے ہیں بی بی کو سیٹسفائے کیا ہے احمد وہ ساری تصویریں جمع کرنے کے بعد نیچے لایا ہے سہن ملا کے اس نے آگ لگا دیا ساری تصویریں فردن فردن کر کے اس نے چلا دی راکھ کر دیا ان تصویروں کو رات ہوئی اس کے بعد بچہ صحیح ہو گیا رات ہوئی احمد اب جب رات ہوئی ہے تو کیا ہوتا ہے معلوم رات میں یہ ہوا ہے احمد میہ بیوی بیٹھ پہ سو رہے ہیں احمد اور جانتے ہو وہ بچہ کہاں ہیں وہ بچہ وہاں جہاں پینٹنگز لگی ہوئی تھی کبھی اس دیوار پہ چپٹ کے رو رہا ہے کبھی اس دیوار پہ چپٹ کے رو رہا ہے کبھی اس دیوار سے چپٹ کے رو رہا ہے اور رو رہا ہے اس دوران دونوں میں بیوی کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا بچہ جھولے میں نہیں ہے ان کا بچہ دیواروں پہ چپٹا ہوا ہے اور رو رہا ہے اب تو شوہر نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور وہ سمجھ گیا کہ کچھ نہ کچھ تو ہے احمد بڑی مشکل سے ان کی وہ رات گزری ہے کیونکہ ساری رات بچہ وہ مردانہ آواز اس خوفناک آواز میں روتا ہی رہا صبح ہوئی جب صبح ہوئی تو یہ دوبارہ عالم کے پاس گئے عالم سے ذکر کیا کہ حضرت آپ تو کہہ رہے تھے کہ تصویریں جلانے کے بعد آپ کے معاملات درست ہو جائیں گے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا معاملات کیا درست ہوتے جہاں سے ہم نے وہ تصویریں اتاری ہیں ہمارا بچہ ان جگہوں کو اتنی حسرت سے دیکھ رہا ہے کہ جیسے اس کا کچھ کھو گیا ہو تو جانتے ہو عالم کیا کہہ رہا ہے کہتا ہے ہاں کھو گیا نا کھو گئے اس کے وہ کھلونے کھو گئے اس کے وہ لوگ جن سے وہ کھیلتا تھا جن سے وہ بات کرتا تھا جن سے وہ دل جوئی کرتا تھا اب اس کمرے میں ایسا کچھ بھی نہیں تو بہتر یہ ہوگا بہتر یہ ہوگا کہ پہلی فرصت میں اب آپ ایک کام کیجئے آپ یہ شہر چھوڑ دیجئے شہر چھوڑنے کا کہہ رہا ہے بلکل وہ عالم نے کہا کہ آپ یہ شہر چھوڑ دیجئے بیوی کہہ رہی ہے شہر چھوڑ دینے سے کیا ہوگا کہ تاہ شہر چھوڑ دینے سے یہ ہوگا کہ جب تم شہر چھوڑو گے تو ایٹومیٹکلی وہ گھر بھی تمہیں چھوڑنا پڑے گا جب تم گھر چھوڑ دوگے دوسری جگہ شفٹ ہو جاؤ گے شہر دوسرے شہر میں تو آب ہوائی چینج ہوگی ماحول چینج ہوگا اس بچے کا ماحول بہتر ہوگا اور آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی ایسا ہی ہوا احمد صحیح ہو گیا بچہ انہوں نے وہ شہر چھوڑا دوسرے شہر شفٹ ہوئے وہاں جانے کے بعد ان کے زندگی روٹنگ پہ آگئی احمد اور لڑکی نے پھر وہ ڈرونے نوول سب چھوڑ دیئے کیونکہ آلات کے خاطر سب کو چھوڑنا پڑ گیا احمد اس نے سارے نوولز کباریوں کو دے دیئے جتنی بھی بکس تھی سب دے دیئے کمرے کی کنڈیشن بلکل اس نے چینج کر دی یعنی کمرے میں تکرے لگے ہوئے ہیں آیات لگی ہوئی ہے بجائے اس کے کے وہ جو ہورر تصویریں اس نے لگا رکھی تھی سب ختم کیا پورا ماحول بہتر ہو گیا سب سے بڑی بات کہ شہر چینج کرنے کے بعد اب جب یہ بچہ رو رہا ہے تو وہ نارمل رو رہا ہے جیسے کوئی معصوم بچہ روتا ہے اچھا ایک بات کہ اس کہانی میں وہ لڑکی جو ہے ہورر ڈائیجس نوول تصویریں وہ سب دیکھا کرتی تھی دیکھا کرتی تھی اور اپنے بچے کی پیدائش پورے نو مہینے نو مہینے بلکل ایسا ہے اس نے وہ ڈائیجس پڑھے بلکل پڑھے وہ سب کچھ دیکھا اور وہ تصویریں بھی کمرے میں لگا دی لگا دی وہ جو تصویریں کمرے میں لگی ہوئی ہیں وہ اثرات ہیں ہاں اس کے دماغ کے کسی گوشے میں وہ تصویریں وہ فیڈ ہوئی تم نے دیکھا ہوگا عمومن ایسا ہوتا ہے ہمارے آج بھی ہوتا ہے کہ جب عورت اپنے پورے دنوں سے ہوتی ہیں بچیاں تو بڑے چائلڈ بڑے خوبصورت بچوں کی تصویریں کمرے میں لگا دی جاتے ہاں صحت مند بچے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جب عورت پریگننٹ ہو تو اس کو ٹینشن نہیں دینی چاہتے نہیں بلکل نہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بیمار ہوئیں یا آپ کو کوئی دماغی طور پر تو اس پہ اثر پڑے گا تو بچے پہ اثر پڑے گا بچے پہ اثر ہوگا بلکل ایسے ہی اور اسی طرح پھر اس بچے پہ اثر پڑا بلکل پڑا تو پھر وہ اس کا یہ حال ہوا یہ حال ہوا کیا بات ہے زندگی روٹنگ پہ آگئے سب اچھا ہوگئے سب اچھا ہوگیا اور امید کرتا ہے ہماری زندگی میں بھی سب اچھا ہو جائے کیا بات ہے شیخ صاحب بڑی انٹرسٹنگ سٹوری تھی بہت مزایا ہے سٹوری سن کے اور نیکس ملاقات انشاءاللہ جلدی ہوگی اور جتنے پیار کرنے والے لوگ ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم غلطیاں ہم سے بھی ہوتی ہوں گی ہاں بلکل ہوتی ہوں گی ہو رہی بھی ہوں گی لیکن اگر کہیں غلطی ہو جائے جس طرح میں کسی بھی چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ ماف کر دینے والا بڑا ہوتا ہے تو ماف کیجئے گا درگزر کیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور جاتے جاتے ایک بات کہوں گا کہ دیکھیں غصے کے وقت تھوڑا رک جائیں اور غلطی کر کے جھوک جائیں تو زندگی آسان ہو جائے گی اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ